اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کیمسٹری کی سٹریٹجی کے بارے میں کہ آپ کو کیسے کیمسٹری کو پرپیر کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا میں ایک ریالیسٹک اپروچ بتاؤں گا جسے آپ اچھے سے سکور کر پاؤ گے کیونکہ کیمسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ انسی ایٹی بڑھنی پڑھتی سب سے پہلے تو یہی بات ہے نا انسی ایٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا کیمسٹری میں آپ آپ موڈیولز کرو گے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کروں گے اس میں لیکن سے زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا جو انوارگینک اور آرگینک ہے وہ تو انسی ایٹی سے ہی آئے اور فیزیکل بھی انسی ایٹی سے ہی آتی ہے اگر آپ دیکھو گے نا کوئی بی ایر کا پیپر تو فیزیکل میں زیادہ کوشن نہیں پوچھتے وہ نیمریکل زیادہ تھیوریٹکالی پوچھتے تو نیمریکل پہ آپ کو زیادہ زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے میں بولوں گا آپ ایسے ہی پریپیر کرنا اچھے سے تو ہم یہاں پہ ایک اچھی سٹریٹیجی بولیں گے اگر آپ یہ سارا کچھ فالو کرتے ہو یہ آپ کو میں بولوں گا کہ زیرو سے آپ اپر سائٹ کیسے جاؤ گے اگر آپ کچھ بھی نہیں آتا ہے تو کیسے کر پاؤ گے آپ ٹھیک ہے نا اور جنہوں نے آپ پڑھا ہے اچھے سے تو ان کو تو پھر ایزی ہوگا یہ سب کچھ ہینڈل کرنا میں یہاں پہ کچھ بکس بولوں گا اور بولوں گا کیسے آپ کو کون سے ٹاپکس پڑھنے چاہیے تو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی اس ویڈیو سے اگر آپ نے سب کچھ فالو کر تو آپ پورا سکور کر جاؤ گے 45 اوٹا 45 پوشنز آپ لگا پاؤ گے آرام سے اگر اتنا بھی نہیں اگر آپ کوئی ویک رہا تھوڑا سا تو کم سے کم 40 پوشنز تو لگائے گا وہ آرام سے کیونکہ اسی سے آنا ہے سب کچھ اسی سے آتا ہے جو میں بولوں گا یہاں پہ پیپر اسی سے آتا ہے یہ تو مطلب پاتا ہے نا نسی آٹی سے آتا ہے میں بھی انسی آٹی کا یہ بولوں گا تو میں نے کچھ لکھا ہے یہاں پہ تو آپ میں وہی ڈسکس کروں گا یہاں پہ جیسے کہ سب سے پہلے بکس کی ٹنچہ رہتی ہے کہ بکس کون سی پڑھے ہیں کی بکس تو امپورنٹ ہے بکس نہیں ہوگی تو کیا پڑھو گے آپ لوگ سمپل سی بات ہے تو آپ کو بکس اس کے لئے کسی پہ بھی نہیں جانا ہے آپ کے پاس جو نسی آٹی ٹیکسٹ بکس رکھئے جو اس نے مطلب جو نا یہ اگزام کنڈکٹ کرتا ہے نیٹ والے کیا بولتے ہیں ان کو انٹی اے والے تو انٹی اے والے جو رکھتے ہیں آپ کو وہی پڑھنا ہے کیونکہ انہیں ساف ساف کلیر کیا ہے پہلے ہی کہ سیل بس جو بھی ہوگا وہ انسی آٹی کے بیس پہ ہوگا جو انسی آٹی میں ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے پیشی سپلیمنٹر میٹیریل بھی ہوتا تھا اب وہ نہیں کیونکہ ایڈیشن آئی ہے نیو ایڈیشن جو آئی ہے اس میں وہ بھی نہیں ہے وہ انہوں نے آگے دیا ہے پہلے سے ہی تو سب سے پہلے آپ کے پاس انسی آٹی بکس ہونی چاہیے اور آپ ان کو پڑھ لینا اچھے سے ایک ایک چپٹر وائز آرام سے پہلے میں بولوں گا بکس کو نہیں اس کے بعد بلوں گا کیسے آپ کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو انسی آٹی بکس ہونی چاہیے ساری جتنے بھی ہوتی ہے انسی آٹی بکس نمبر دو آپ کو اب کوشن لگتے ہو رہی تو آپ نے پڑھ لی مان لیتے ہیں انسی آٹی سے سارا کچھ ملے کے لیے لیکن آپ کوشن پریکٹس تو کرنے ہی پڑیں گے کیونکہ کوشن پریکٹس کرنا بہت ہی ضرور ہی ہوتا ہے نیٹ میں کوشن نہیں کرو گے تو پھر وہاں پہ ایک ایک کوشن کو آپ پانچ منٹ دے گیا ہوگے جبکہ وہاں پہ ایک منٹ ہوتا ہے اور کیمیسٹری آپ کو منمم پھوٹی منٹس میں کرنی پڑتی ہے آپ کیونکہ فیزیکس کو ٹائم دینا پڑتا ہے بارکی فیزیکس میں تھوڑا زیادہ ٹائم مگتا ہے تو اب میں آپ کو یہی چیزیں بولوں گا یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ کوشن کے لیے میں آپ کو کچھ بکس بولوں گا انسی آٹی بیسٹ ہی بولوں گا کیونکہ انسی آٹی سے کوشن آئے گا تو انسی آٹی والی بکس ہی کرنی پڑے گی آپ کو آپ کو کوئی لوگ فیزیکل کے لیے ایم ایس شوہن کریں گے یا انیورگینک کے لیے وہ بالا جی والی بکس کریں گے جو کہ بہت ڈیفکلٹ ہوتی اور ابھی آپ کو نہیں کرنی چاہے اگر کسی نے کیا ہے سالو تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی نئے سے کرے گا تو اس کو بہت ڈائیم لگتا ہے تو ابھی میری بات مانو ہے جتنے منتز رہ گئے کیونکہ میں 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 آپ کا ایکزم نہیں ہونے والا لگ بگ تو رڈلے ہی ہوگا تو آپ یہ بکس کر پاؤ گے جو میں آپ کا بھی بولوں گا ایک تو آپ کو ڈیفکلٹ جو آتا ہے یہاں پہ ڈی جی کا یا تو وہ آپ لے لو کسی کے پاس ہوگا تو وہ ٹھیک ہے یا کوئی کوچنگ کا موڈیول کر رہا ہے ابھی ملک کی موڈیول پہ بہت اچھی نالیج ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ آنا چاہیے اچھے سے تو آپ تب بھی کر پاؤ گے لیکن ان آرگینک اور آرگینک میں آپ کو موڈیولز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ آپ پریویسر کوششنز کرو اور جو میں بولوں گا یہاں پہ وہی تو یا نیٹ گائیڈ کرو اور اگزامپلر ساتھ رکھو نیٹ کی جو اگزامپلر ہوتی ہے نے ایم ٹی جی کی اگزامپلر آتی ہے اس پہ ٹیکسٹ بکٹ ہے جو پہلے والی کوششنز دیئے ہوتی ہے نے ٹاپکس ٹاپک کے بعد کوششن دیا ہوتا ہے تو وہ بھی ملے گا اور اگزامپلر بھی ملے گی تو آپ کو پھر کیا ہوگا آپ کی نا انسی ایٹی پوری چھپ جائے گی دماغ میں اس سے اسے ریوائز کرو اس سے ریویسر کیا کیوں کرو آپ کی وہاں پہ وای لکھا ہوتا ہے مطلب اگر کوئی ریاکشن ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے میکنزم بھی لکھا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ تو وہ پھر یاد رہتا ہے اچھے سے تو اگر اب ہم فزیکل کی بات کرے تو فزیکل میں کیا کرنا ہے وہ فزیکس کے ٹائپ پہ نیمریکل آتے ہیں وہ آتا ہے یہ آتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے انسی ایٹی جتنے بھی ہے وہ ساری پڑھ لو آپ اچھے سے پڑھ لیں گے مطلب کنسیپچول کلیریٹی رکھنے آپ کو اور جو چیزیں یاد رکھنے وہ یاد رکھنے اس میں کچھ بھی نہیں چلے گا اور اس کے بعد کوششنز پریکٹس کرو کوششنز آپ کتنے پریکٹس کرو گے جو یہ بکس میں یا آپ کو بولنے فنگر ٹپس بولی یا نیڈ گائیڈ بولے یا اگزامپلر بولے اگزامپلر پر تھوڑے سے ڈیفکلٹ کوششنز آپ کو ملیں گے فیزیکل کی کہ وہاں پر تھوڑی کلکولیشن ادھر ادھر ہوتی ہے ورنہ اگر آپ وہ کنسیپٹ وائز ہی پڑھو گی نا کلکولیشن پر اتنے زیادہ دھیان نہیں دوگے اس میں کہ وہ تھوڑا ٹاف ہو جائے گا تو آپ کو وہ بک لاؤ گے نا آپ خالی نسی آئی ٹی نسی آئی ٹی اگزامپلر لاؤ گے خالی تو آپ اچھے سے سکور کر پاؤ گے سارے کوشنز ہو جائیں گے لگے پر ٹھیکن اب آپ لوگ ڈارتے ہو تو اس لئے میں بول رہا ہوں کہ اگر زیادہ کچھ کرنا ہے تو فنگر ٹپس بھی لگاؤ اسی کے ساتھ ٹھیکے تو کوشنز آپ کہاں سے لگاؤ گے یا تو دونوں نہیں کرنا یا تو آپ سمپلی اگر ٹائم ہے تو دونوں کرنا اگزامپلر بھی اور انسی آئی ٹی فنگر ٹپس بھی یا انسی آئی ٹی گائیڈ مطلب دو بکس جو میں بول رہا ہوں تو ایسے ہی اب آپ فیزیکل کے لیے اسے کوشن لگاؤ گے ٹھیک ہے نا اور جو تھیورٹیکل پوائنٹس آتے کوشنز بنتے ہیں ان کے تو وہ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے ضروری وہ آپ کو انسی آئی ٹی سے کرنا ہے اور آپ کو کوشن بھی مل جائیں گے ان کے تو وہ بھی ٹھیک رہے گا اب ہم بات کریں گے اورگینک کی اب ہم بات کریں گے اورگینک کو کیسے کیا جائے گی بہت سارے لوگوں کو اورگینک بہت زیادہ ٹف لگتا ہے تو میری بات اگر مانو آپ کو ابھی ٹائم بھی ہے اگر آپ اورگینک میں ماسٹر کرنا چاہتے تو سب سے پہلے جو فیزیکس والا ہے نا یوٹیوب پہ سب لوگ اس کو جانتے تو آپ ایک کام کرو وہاں سے اس کی نا جیو سی پڑھ لو آپ وہ جیو سی بہت اچھا پڑھاتا ہے تو آپ کو کن سے اگر آپ نے پڑھی ہے کہی سے کوئی جو ٹیچر اچھا لگتا ہے تو پڑھ لو اسی سے اس کا آپ کو سمجھ میں آجائے گا اگر آپ کی جیو سی کلیر ہے نا تو پھر آپ کو ریاکشن میں کوئی دکت ہی نہیں ہونے والی ہے جیو سی بیس ہوتا ہے اس کا جیو سی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کیا آپ پڑھو گی آپ اورگینک تو اس لئے بول رہا ہوں آپ پہلے جیو سی کلیر کرو کسی سر سے یا کسی سے بھی آپ کو جیو سی کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نسی آئی ٹی پڑھو نسی آئی ٹی پہ جتنی بھی اورگینک جیسے جیو سی آتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں آپ وہ پڑھو یا گیمکل باننگ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ان اورگینک کا ہے تو وہ پڑھنا پڑے گا آپ کو بیسک چیزیں پتا ہونی چاہیے بانڈ کیا ہے لینگ بانڈ لینگت کیا ہے یا ری ایجنٹ کیا ہوتا ہے تو وہ چیزیں پتا ہونی چاہیے اور انڈکشن یہ انڈکٹو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ہیپر کنجیگیشن کیا ہوتی ہے ایسی چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تب ہی آپ اورگینک کر پاؤ گے اس کے بعد جب آپ وہ دیکھو گے نا جیو سی کسی کے پاس تو باغی کچھ بھی مت پڑھو کسی کے پاس بس جیو سی کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ انسی آئی ٹی پڑھو انسی آئی ٹی بک جو دیئے ری ایکشن جو ہے نا وہ ایسے پڑھو پڑھو آرام سے سب کچھ پڑھو آرام سے جو بھی ٹاپک آپ کو آپ کا کلیر ہو جائے گا جیسے آپ جیو سی پڑھو گے کمپلیٹ اس کے بعد آپ پڑھو شاید ہائیڈرو کاربنز تو اس کے بعد کیا کرو جب وہ دو چپٹر کمپلیٹ کرو گے اس کے بعد آجاؤ آپ کوئی بک نہیں لگانا ایک تو آپ کو خالی پریویسر کوشن لگانے پڑھیں گے اس کے وہ جو انسی آئی ٹی جو یہ ہے نا ہماری ایگزامپل اس پر جو میں نے بولا ایم ٹی جی کی آپ اس کے بعد وہ سالو کرو ایسے کو اس پر کوشن آنسر سیم جگہ پہ لکھا ہوتا ہے تو آپ آنسر کو ایسے پکڑھو ہاتھ سے بند رکھو اور باقی کوشن دیکھو پھر دیکھو آپ کو آتا ہے پھر دیکھا کرو کہ ہاں یہ ہم نے ایسے ٹھیک کیا تھا اگر نہیں کیا ہوگا ٹھیک تو وہی پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے ہی ٹھیک کرنا تھا سیمپل ویسے ہی آپ دو تین بار کرو گی نا انسی آئی ٹی ایگزامپل میں بھی پہلے ادھر ادھر جا رہا تھا آرگینک کے لئے پھر ایک فرین نے مجھے بولا کہ آپ ایسے کرو تو آرگینک ہو جائے گی پھر میرے اس سال آرگینک میں آلمسٹ سارے کوشن ٹھیک ہو گئے تھے اسی سے مطلب انسی آئی ٹی پڑھی تھی اچھے سے میں نے بہت سارے لوگ انسی آئی ٹی نہیں پڑھتے اس لئے ان کا کیمسٹری رہ جاتا ہے آپ کو انسی آئی ٹی کلیر ہونی چاہیے اس میں جو ری ایکشنز لکھے کلیر ہونی چاہیے جو نیم ری ایکشنز ہے وہ زیادہ ای اپورٹنٹ ہے نیم ری ایکشنز کو یاد رکھ کرو ری ایجنٹ دیکھ کرو کون کس کو اٹیک کر رہا ہے یہ سب آپ کو یاد ہو جائے گا جب آپ یہ کرو گے نا ایک ایکشنز میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کرب اچھے سے پھر اورگینک کر پاؤ گے وہ تھوڑا سا لوجیکل دماغ ہونا چاہیے اس کے لئے اگر آپ کی جیوسی کلیر ہے تو آپ کا لوجیکل دماغ بھی کام کرے گا پھر اچھے سے تو اب ہم اورگینک پہ آئیں گے یہاں پہ اورگینک پڑھنی پڑھے گی ہمیں کی کیسے کر سکتے ہیں اورگینک میں پورا سکور کیونکہ انسی آٹی تو سارا آتا ہے انورگینک چلیے اب ہم انورگینک کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ انورگینک کیسے کی جائے دیکھو کوچنگ میں بھی بولتے کہیں پہ بھی بولو کہ کیا آتا ہے نیٹ میں اور انورگینک سے سمپل سی بات ہے انسی آٹی آتا ہے کسی کو بھی پتا ہے تو اب آپ کو انسی آٹی تو پڑھنی ہے لیکن آپ کو ڈیفکلٹ ہوتا ہوگا کہ کیسے پڑھے اس میں وہ یوزز ہے یار پتا نہیں کتنی سارے ریاکشن ہیں کتنا سارا ڈیٹا ہے کیسے یاد کریں دیکھو آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے ڈ کیسے پیروڈک کلاسپکیشن وہ کلیر ہونے چاہیے مطلب وہ کچھ مہا بھی چیزوں جیسے فاجان ضرور ہے جیسے سولیبیلٹی تھرمل سٹیبیٹی یہ سب پتا ہونے چاہیے بیسک چیزیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یوٹیوب پر ارویند، دار ہو رہا ہے اس کے لئے تو آپ دیکھ سکروں ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہے سنگل کرو یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا ہے کنسبٹ بنانے کے لیے کیونکہ اس میں کنسبٹ بنانا بہت ضرور ہے تو آپ انسائیٹ کو ریٹنگ کرو دو چیزیں بولوں گا میں یا تو فنگر ٹپس یا نیٹ گائیڈ یا انسی ایٹی جو میں نے بولا ایگزامپلر لیکن ٹیکسٹ بک کے قوشن لگا گیا ان تیونوں میں سے کوئی بھی آپ کرو گی تو آپ کو ایزی لی آئیڈیا آ جائے گا کیا آپ پوچھتے ہیں وہاں پر اور جب آپ پریویسر قوشن دیکھو گی پھر آپ کو زیادہ آئیڈیا لگ جائے یا تو ان تیونوں بکس میں سے کچھ کرو آپ جو میں بول رہا ہوں انسی ایٹی فنگر ٹپس نیٹ گائیڈ یا ایگزامپلر ان تیونوں میں سے ایک بک کرو اور اس کے بعد جاؤ پریویسر قوشن پر تو آپ ایزی لی آ جائے گا اور آئیڈیا بھی لگ جائے گا کیا کیا یاد کرنا ہے ہمیں تو اس سے آپ کی ہلپ اچھے سے ہو جائے گی اور زیادہ دماغ بھی نہیں کھائے گی دیکھو ان ارگنک میں کیا ہے آپ کو یار بہت بار روائز کرنا پڑے گا لیکن آپ اگر میرا مانو گی تو زیادہ قوشن نہیں زیادہ اگر جب تو آپ پڑھو گی نا مطلب یہ کوئی نوٹس بھی بناتا ہے اس کے تو نوٹس اس کے بنایا کرو یار جو یاد نہیں رہتا ہے جیسے آپ کچھ لکھو گی کہ ایس پی ٹو ہیبرڈائزر ہے سی ایج تری تو یہ تو یاد ہے کیا فائدہ لکھنے کا ایسی کچھ چیزیں نہیں لکھنے ہوتی ہے جو یاد نہیں رہتا ہے وہی لکھا کرو تو پھر اس کے بعد کیا کیا کرو اور جب آپ نے انسی آئی ٹی پڑھی اچھے سے تو پھر کوشن لگو گے جو جو کوشن آپ کو نہیں آئے گا آپ کو پھر دماغ میں رہ جائے گا کہ یہ کوشن میں بھول جاتا ہوں تو پھر جب آپ انسی آئی ٹی کو پڑھا کرو گے دوسری بار تو آپ وہی پوائنٹس وہاں پہ نوٹ کرو کہ یہ یہ مجھے نہیں آیا تو کرو ہائیلائٹ کرو کیونکہ یہ کوشن بھی آیا تھا اس سائیڈ سے تو مجھے یہ ہائیلائٹ کرنا پڑے گا تو پھر اسی ٹائم پہ ویسے ہی آپ کی ہو جائے گی پھر انوارگینک کلیر کیونکہ نیٹ میں زیادہ آپ کو وہ والی چیزیں نہیں پوچھیں گے جو اڑ جاتی ہے دماغ میں انوارگینک میں وہاں پہ بہت سارے کنسپچول چیزیں بھی پوچھی جاتی ہے تو اب ہم آتے ہیں ٹیسٹس پہ ٹھیک ہے نا اب ٹیسٹس کے بارے میں کچھ بولنا ہے کہ ٹیسٹس بھی بہت زیادہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ٹیسٹس بہت زیادہ میں ہو جاتے کیونکہ زیادہ آپ نہیں پوچھتے وہاں پہ نمیرکل تو اس میں صرف تھرمو ڈائنمکس ہوتا ہے ایلکٹر کیمسٹری ہوتی ہے تو اس سے قوشنز آتے ہیں تھوڑے سے اچھے اس کے لئے آپ کو قوشن پرگرس ہونی چاہیے تو اب اگر آپ ٹیسٹ کے لئے آپ بولو گی تو میں آکاش کی کرتا تھا لیکن وہ والی جو وہ یہی دیتے ہیں نا وہ ای 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 ٹی ای سو تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے لیکن جو وہ والی دیتے ہیں لیکن وہ ہر ایک بچے کو نہیں ملے گا وہ سٹوڈنٹ کو ملتا ہے جو آکاش میں پڑھتا ہے تو اگر آپ پولو گے آپ آکاش کی ٹیسٹری جوائن کر لو فائدہ آ جائے گا ملے گا اور آپ کا ایکسٹر قوشن بھی مل جائیں گے جو کہ لگ بگ نہیں آتے اگر آ بھی گیا کبھی تو کر پاؤ گے میرا مانا یہ ہے کہ ٹیسٹ دیا کرو کسی سے بھی لوگ ٹیسٹری ایلن آکاش یا یہاں پہ جو بھی ہیں سی لیا کرو یا کوئی دکان دار بیج رہا ہے کئی پہ شاپ ہے ہوتی ہے نا بکسلورز کے پاس ٹیسٹس کے میسٹری یا وہ لے لو یا ایم فور ایمز والے بیج رہے ہیں وہ کرو مطلب ٹیسٹ کسی سے بھی دیا کرو کسی سے بھی دینا بہت ضروری ہے اور اگر آپ میری بات مانا کسی کا سلپس کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کو اب دو دن کے بعد بار ٹیسٹ تو دینا ہی پڑے گا تبھی یار قراب بہت زیادہ سکور کر پا ہوگی تو ٹیسٹس بھی دینا ہے اب کیا چیزیں رہ گئی کچھ بھی نہیں رہا مطلب کیا کیا کرنا ایک تو بکس اچھے سے پڑھنی ہے جیسے بکس میں نے بولا ان سے جیسے میں نے ابھی بولا اب ٹائم لگے گا اس کو بولنے میں اور جو جو میں نے بولا اگر آپ یہ سب فالو کرتے ہیں تو آپ ایزلی یار 45 out of 45 questions آپ کر پاؤ گی اگر کچھ بھی آیا ایک یا دو questions باہر چاہیں گے وہ آپ نہیں کر پاؤ گے تو پھر 43 رہیں گے دیکھن آلموسٹ سب کچھ آتا جب concept بن جاتا ہے پھر آپ باہر والی question بھی کر پاتے ہو کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ مطلب topic related question ڈال جیسے جو انٹیلر ایفیکٹ آتا ہے کبھی وہ انسیائٹی میں نہیں دیا ہے اسے related topic ہے پھر آپ concept بن جاتا ہے کہ ایسے ایسے آیا تھا تو آپ وہ پھر کر پاتے ہو تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور chemistry بہت scoring ہوتا ہے مجھے زیادہ بھائیوں سے بھی زیادہ یہی scoring لائکتا ہے اور ایسی ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا کریں اپنا اپنا دماغ ہوتا اور اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے تو بس اس ویڈیو میں یہ بولیں گے اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دینا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا جس میں بھی نئے ہیں کیونکہ میں آگے بھی ایسی سوٹریٹیجی ویڈیو لائک کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ہیلپل رہنے والے ہیں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ کیا ہمیں ایک ڈروپر تھا تو مجھے ایکسپیرینس ہے کیا کیا ہو جاتا ہے اس میں نیٹ میں غلط کیا کیا ہم نہیں کرتے ہم کیوں بٹک جاتے ہیں ہم پتہ نہیں کون سے موڈیولز لگاتے یا کیسی کیسی بکس کرتے پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن وہ ہمیں یاد نہیں رہتا کیونکہ بہت سارے بہت سارے ٹاف کوشنز ہو جاتے ہیں وہاں سے اور کونپیڈینس بھی لو آ جاتا ہے تو ایزی ایزی کوشن لگا ہو تو سب کچھ کلیر ہوگا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ